بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بہنوں بھائیو آپ کو اس لحف کی بات میں خوش آمد ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہا اے علی مجھے بتائیں موت کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم یقین نہیں کرو گے اس نے کہا آپ بتائیں میں کروں گا یقین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا سنو موت زندگی ہے یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا پھر اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کی موت انسان کی زندگی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے اس شخص نے کہا میں تو کیا جب ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے اس لیے وہ رو روتا ہے اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہونے لگی ہے مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اثر زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اگر کسی کا ظرف آزمانہ ہو تو اس کو زیادہ عزت ہو وہ عالی ظرف ہوا تو آپ کو اور عزت دے گا اور کم ظرف ہوا تو خود کو عالی ظرف سمجھے گا صرف دو لوگ مقدر والے ہوتی ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ملتی ہیں کبھی تو دوسروں کے لیے دفع سے دعا مانگ کر تو دیکھو تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انام ملتا ہے جو اسے اچھے عامال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے ایسے شخص کو کبھی مت دوانا جس کے دن میں تمہارے لیے محبت فکر عزت اور چاہت ہو ان تمہیں رہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہیں کے پیچھے محبتوں کا سلاہ کرتا ہے انسان برا اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا سامین یہ تھی آج چیز جوٹی ہے اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیا کریں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں سے مشکلات اور پرشانیوں کو نکال دے اور آپ کو اس دنیا اور اگلے دنیا میں کامیادی عطا فرموے ابناء المسلقہ خیالکیبہ اللہ حافظ